بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نواز شریف کو ڈیل مل جانی چاہیے نواز شریف کو چھوڑ دو نواز شریف سے پیسے لو اور اسے جانے دو جیل میں رکھ کے اسے کیا کرو گے ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے معاشی طور پہ اخلاقی طور پہ اس قدر پستی کا شکار ہوئے ہیں جب تک ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے لیے کساس میں زندگی ہے اگر ہم تقویٰ والے ہیں تو ہمیں کساس لینا ضروری ہے بائیس کروڑ لوگوں کا خون چوز کے پینے والے کا کیا کساس ہوگا صرف یہ کہ وہ پیسہ واپس کریں اور اپنی باقی زندگی اپنے بقایا لوٹے وے پیسے پر سکون سے گزار دے کیا یہ کساس ہوگا کسی طریقے سے بھی یہ جسٹیفائیبل لگتا ہے کولم لکھے جا رہے ہیں ٹی وی پہ پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں ترس کھالو جی بوڑا بندہ ہے کتنے بوڑے لوگ اس کی وجہ سے مرے ہوں گے کیونکہ اچھے اسپتال نہیں ہے پاکستان میں ان کا کوئی خیال ہے کسی کو کتنی عورتیں زچکی کے دوران مار گی ہوں گی کیونکہ اچھے اسپتال نہیں ہے پاکستان میں اس بندے نے چوری کی منی لانڈرنگ کی اور آج یہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ تاویلیں گھر کے لارے ہیں تھوڑی سی حملوں کو شرم آنی چاہیے بیسیکل ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک چور کو چھوڑ دو یا تھوڑا سا اس کی عمر زیادہ ہوگی ہے جب آپ کساس لیتے ہیں تو کسی پہ ترس نہیں آنا چاہیے آپ کو خواہ آپ کا اپنے گھر کا بندہ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر بات یہی کہا کے جائے گا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی مجھ پر جھوٹے کیسز بنے ہیں مجھ پر خلائی مخلوق نے کیس بنائے ہیں اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی پہ آ سکتا ہے بتاؤ کہ رمضان میں بھی سچ بولنا نصیب نہ ہو جب شیطان بھی نہیں ہوتا یہی سے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو میں بار بار کہتا ہوں وہ صحافی وہ لوگ جو نواز شریف کے لشکر میں شامل ہیں خدارہ اپنا انجام وہ نہ کریں جس طرح فیراؤن کے لشکر کا انجام ہوا تھا اللہ پاک نے قیامت تک ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا نواز شریف وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ میں سے اگر کس کی اگر کوئی بزرگ کوئی بندہ کوئی نوجوان ڈاکٹروں کی غفلت سے ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کے لیٹ پہنچنے کی وجہ سے اگر اس دنیا سے گیا ہے زندگی موت تو اللہ کے آدم ہے لیکن کوشش تو اپنی طرف سے پوری ہونی چاہیی نا ریاست کی وہ اس بندے کی وجہ سے ہیں یہ اگر بے دردی سے نہ لوٹتا ہے اس کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ اس ملک کو عاصف زرداری سے بھی پہلے اس نے لوٹنا شروع کیا بنظیر ابھی ایکزائل میں تھی تب یہ وزیر اخزانہ بنا تھا پنجاب کا یہ سب سے بڑا مجری میں پاکستان کا اگر اسے جانے دے دیا گیا تو پھر پاکستان کے سارے مجلموں کو آپ کو چھوڑنا چاہیے کیوں کہ یہ تین دفعہ ہمارے ووڈ لے کے اس نے چوری کیا ہے اس نے بڑی چوری کیا ہے اس لیے اس کو جانے دیں اور جو پیٹی تھیوز ہیں جو تھوڑا بہت جنہوں نے چوری کیا ہے انہیں ہم جیلوں میں سڑنے تھے وہاں پہ کیا وہ انسان نہیں ہے انہیں ڈپریشن نہیں ہوتا ان کی فیملی نہیں ہے ان کی بچیاں گھر میں نہیں روتی ہوں گی کب تک ہم یہ منافقت کرتے رہیں گے ایک معاشرے کے طاعت مجھے خوش ہی تب ہوگی کہ یہ آ کے ویڈیو پہ پریس کانفرنس بھی اور ویڈیو پہ لائف دیکھے پورا ملک یہ کنفیشن کرے اور کہ میں نے تم سب کو مامو بنایا میں نے انیس سوی کاسی سے کرپشن کرنے شروع کی اور وہی دور تھا جب ہمارے اساسے بڑھنا شروع ہوئے ہمارے کاروبار بڑھتے گئے اور کیا وجہ تھی کہ ہمارے کاروبار تو بڑھے لیکن ملک کا دیوالیاں نکل گیا اگر اتنی کمیاب بزنس مہن تھے تو کمز کا ملک میں کوئی بزنس تو اچھا ہوتا پی آئی اے تو اچھی چلتی سٹیل میس تو اچھی چلتی کوئی ایک ادارہ تو اچھا چلتا اگر یہ کمیاب بزنس مہن ہے اگر انہوں نے پیسہ لیجیٹیمنٹلی بنایا ہے تو ان کو چھوڑنا اس ملک کی تباہی کا وہ آغاز ہوگا جو ڈومینو ایفیکٹ ہوگا جسے آپ روک نہیں سکیں گے پھر آپ چھوٹے چور کو نہیں روک سکیں گے پھر اگلی کھیپ جو نجوانوں کی تیار ہوگی وہ یہی کہے گی کہ چوری کرو لیکن بڑی کرو تاکہ تھوڑت اپنی وارگن میں دو اور باقی زندگی اپنی آیاشی سے گزارو ہم نے اس کو ہر حال میں روکنا ہے سب چٹان بن جائیں عوام کی آواز ہے کوئی فیصلے نہیں دے سکتا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے جب آپ آواز اٹھائیں گے دنیا کی کوئی عدالت نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتی کنوکٹڈ کریمینل ہے دو کیسز میں ایک میں خالی وقتی سزا محتل ہوئی ہے وہ بھی کیا ٹیکنیکیلٹی نکالی ہے کہ جو فلیٹ اس نے چوری کی ہیں وہ تو کی ہیں صرف ان کی قیمت آپ نے نہیں بتائی کہ کتنی چوری ہوئی ہے اس لیے ہم سزا محتل کرتے ہیں ٹیکنیکیلٹی دیکھیں ذرا آپ ان کی یہ سارا بکاؤ جو لوگ گسے میں ہماری عدلیہ میں بھی ان سب کو بے نکاب بھی کریں آواز بھی اٹھائیں اسی طرح یہ معاشرہ انشاءاللہ ایک دن ایک مثالی معاشرہ بنے گا آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ